بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کل ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں صفت کی تین شاخیں اب ہم نے پڑھنی ہیں ایک وہ اوزان جس میں رنگ اور جسمانی عیب یا حلیے کا مفہوم ہوتا ہے الوان و عیوب دوسرا مبالغہ اور تیسرا کمپریٹیو ڈگری اور سپرلیٹیو ڈگری والا مسئلہ ہے اسم التفضیل تو آج ہم الوان و عیوب اور مبالغہ کے اوزان دیکھ لیں اور زیادہ ڈیٹیر میں نہیں جائیں گے جو زیادہ ضروری اور زیادہ مستعمل اوزان ہیں وہ صرف آپ یاد کر لیں اور مفہوم سمجھ میں آ جائے تو قرآن مجید میں کہیں اگر کوئی اقاد لفت دوسرے وزن سے آئے گا تو ہم آپ کو اشارہ کریں گے کہ یہ الوان و عیوب ہے تو آپ سمجھ جائیں گے یا ہم یہ کہیں گے کہ مبالغہ ہے تو آپ سمجھ جائیں گے الوان و عیوب میں تو خیر ایک ہی وزن ہے افعالوں کے وزن پر آتے ہیں رنگ اور جسمانی عیب یا حلیے کے الفاظ جب وہ صفت کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں اور یہ آتا ہے واحد مذکر کے لیے اور وہی صفت اگر واحد مونس کے لیے ہوگی تو اس کا وزن ہے فعلاؤ اس وزن سے کئی ملاقات ہوئی ہے آپ کی نہیں ہوئی ہے حالانکہ حصہ اول کے بالکل شروع میں ہوئی تھی جب ہم مونس پڑھ رہے تھے تو ہم نے آپ کو دو چھڑوا دیئے تھے وہ تو کبرا تھا خزراو سوداو بیزاو اس کو ہم نے کہا تھا علف ممدودہ ہے علف بڑھایا ہوا اور اسم کی گردان اس وقت اس لیے نہیں کرائی تھی کہ اس وقت ہم نے یہ اوزان پڑھے نہیں تھے اب ہم آپ کو کیسے بتاتے کہ اس کا مذکر افعلو کے وزن پہ آتا ہے اور اس کی وہ جمع اس وزن پہ آتی ہے اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ واحد مذکر کے لیے افعلو کا وزن آتا ہے واحد مونس کے لیے فعلاؤ آتا ہے اور چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو جمع اس کی فعلون کے وزن پہ آئے گی یہ وزن لکھے ہوئے ہیں کتاب میں اس لیے اس کو سمجھیں آپ صرف فعلون کے وزن پہ آئے گی اب جیسے ایک لفظ ہے باپ سمیہ سے اور یہ زیادہ تر باپ سمیہ سے ہی آتے ہیں رنگ کے تو خیر کچھ سمیہ سے آتے ہیں کچھ دوسرے وہ ہیں لیکن جسمانی عیب اور حلیہ والے الفاظ زیادہ تر باپ سمیہ سے آتے ہیں ایک لفظ ہے حویرہ یحورو اس کے معنی ہے آنکھوں کی سفیدی اور سیاہی دونوں کا نمائع ہونا بعض آنکھیں ہوتی ہیں کہ درہاں گندی گندی مہلی ہوتی ہیں سیاہی سفیدی ڈسٹنگوش نہیں ہوتی ہے اور بعض آنکھیں ہوتی ہیں بلکل صاف سیاہی الگ نظر آئے گی سفیدی الگ نظر آئے گی یورپ میں تو آنکھوں کی خوبصورتی کے کچھ اور میارات ہیں لیکن عرب میں اس قسم کی آنکھ سب سے خوبصورت آنکھ مانی جاتی ہے جس میں سفیدی اور سیاہی بلکل نمائع ہو اسی لیے بجائے یہ کہنے کہ آنکھ کی سیاہی سفیدی کا نمائع ہونا ترجمہ میں لکھ دیتے ہیں خوبصورت آنکھ والا ہونا خوبصورت آنکھ ہونا آنکھ کا خوبصورت ہونا یوں کہہ لیں اب اس کی صفت بنانی ہے ہم نے خوبصورت آنکھ والا ہونا اگر مذکر ہے تو کیا کہیں گے احورو اور اگر کسی مونس کی آنکھیں خوبصورت ہیں تو کیا کہیں گے اور اگر بہت سارے مذکر لوگوں کی آنکھیں خوبصورت ہوں اور ہم جمع کا سیغہ لانا چاہیں تو پھر کیا کہیں گے اور اگر بہت سارے مونس لوگوں کی آنکھیں خوبصورت ہوں تو کیا کہیں گے ہورو اب ہور کا مطلب سنجھ میں آیا بھر وہ خوبصورت ہوں یعنی اردو میں موٹی آنکھیں خوبصورت مانی جاتی فعلن کے وسط پر ہے فعلن بلکل بھئی ہے دیکھیں فا کلمے کی جگہ ہا آئے گا اس پہ زمہ آئے گی این کلمے کی جگہ واو آئے گا اور اس پہ علامت سکون آئے گی لام کلمے کی جگہ را آئے گا اور اس پہ تنوین زمہ آئے گی ہورن تو الوان و عیوب کے تو بس یہی ہے اب اس کے آپ اسم کی گردان کر سکتے ہیں افعلو افعلہ یہ غیر منصرف ہے یہ بھی افعلو افعلہ افعلہ افعلانی اور فعلن مذکر میں بھی جمع میں یہی آئے گا فعلن فعلن فعلان جس کے جمع سے غیر منصرف میں نہیں ہوگی سب افعلو افعلان صرف واحد میں غیر منصرف ہے جمع میں یہ دیکھیں تنوین لگی ہوئی ہے یہ معرب ہے فعلاؤ فعلاء فعلاء تصنیہ میں یہ حمزہ جو ہے یہ واو میں تبدیل ہوگا اس لئے کہ مادے میں اصل بنے واو ہے وہ جب ہم تعلیلات پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح چینج ہوتا ہے تو فعلوات نہیں فعلوان کیا ہے ایک منت میں بل رہا ہوں کیا ہے بھئی فعلوان فعلوان فعلوین ٹھیک ہے فعلوان فعلوین فعلوین اور پھر بھئی فعلن 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 تو یہ تو مسئلہ ہو گیا علوان عیوب کا اب مبالغے میں ہم نے اس وقت صرف تین وزن سمجھنے ایک وزن ہے فعلن یعنی جس کام کا ذکر ہو رہا ہو اس کام کو کسرت سے کرنے والا اور یہ تو اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں ہمارا فلانا کارکن جو ہے وہ بڑا فعال ہے بہت کام کرتا ہے فعال اس کی مثال دیکھ لیے ایک لفظ آپ نے پڑھا تھا کیا معنی پڑھے تھے اس کے نانبائی خبزن منے روٹی اس سے خبازن بہت زیادہ روٹی والا یعنی نانبائی بہت زیادہ روٹی بنانے والا یوں کہہ لیں اللہ تعالیٰ کیلئے آتا ہے قرآن مجید میں بہت زیادہ بار بار دعائیں وہ توبہ قبول کرنے والا دوسرا لفظ دوسری وزن فعول جیسے غفور اب یہ مبالغہ ہے اس میں بہت زیادہ مغفرت کرنے والا سبور بہت زیادہ صبر کرنے والا اور تیسرا جو بدن ہم نے سمجھنا ہے وہ ہے اس کے متعلق ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ یہ غیر منصریف بھی استعمال ہوتا ہے اور موربی ہاں جی فعلانن بھی آتا ہے فعلانو بھی آتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم جس لفظ کو چاہیں غیر منصریف کر لیں اور جس کو چاہیں مورب کر لیں یہ پھر ہمیں ڈکشنری میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون اس وزن پہ مبالغے میں آنے والا کون سا لفظ غیر منصریف استعمال کرتے ہیں اہل زبان اور کون سا لفظ مورب استعمال کرتے ہیں اہل زبان جیسے فعلانو میں دیکھیں رحمانو بہت زیادہ رحم کرنے والا ٹھیک ہے اور یہ تو آپ خاصہ پڑ چکے ہیں صرف سست نہیں بہت زیادہ سست تعبانن بہت زیادہ تھکا ہوا اس لئے امام نے معلوم لکھئے تھے تھکا ماندہ تو مبالغے کے لئے یہ تین وزن کافی ہے فیلال البتہ فعلانو کی جو اسم کی گردان ہے وہ تیسرے حصے میں دی ہوئی ہے یہ جو آج ہم ایکسرسائز کر رہے تھے اور میں نے کسالہ سکارہ یہ الفاظ چھوڑوائے تھے آپ کو یہ فعلانو کے وزن کی گردان میں آتے ہیں وہ آپ نے گردان یاد کرنی ہے کہ اس کی مونس کس وزن پہ آتی ہے اس کی جمع کس وزن پہ آتی ہے اللہ حضر القیاس چھلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے اسم التفضیل پڑنا ہے اور یہ ہم نے پہلے سمجھ لیا تھا جب صفت کا تناسب کے حساب سے کمی یا زیدتی کا ذکر ہو یہ مقابلے میں کسی کی صفت کم یا کسی کوئی صفت زیادہ ظاہر کرنی ہو اس کو پھر ہم اسم التفضیل کے سیغے استعمال کریں گے اور اس میں مبالغہ اور اسم التفضیل کا فرق بھی ہم سمجھ چکے ہیں اس متفضیل کے لیے جو وزن ہے وہ ہے آپ آلو کوئی پرابلم پیدا ہوئی سر مشبہ کا استعمال میں نے منع کیا ہوا ہے مطلب کل جو الوان و عیوب کی صفت پڑی تھی ہم نے اس میں بھی وزن یہی تھا افالو اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس متفضیل میں بھی وزن یہی ہوگا افالو تو پھر یہ جھگڑا کیسے تیہ ہوگا اس کا ایک اصول تو یہ ہے کہ جن الفاظ میں رنگ یا جسمانی عیب یا ہلیے کے معنی ہوں اس میں افالو کا وزن استعمال ہوگا اس مفہوم میں تفضیل کے لیے استعمال نہیں ہوگا اور ان کے علاوہ جو الفاظ ہیں جس میں رنگ کے معنی نہ ہوں جسمانی ہلیے یا عیب کے معنی نہ ہوں اس میں پھر افالو کا وزن استعمال ہوگا تفضیل کے لیے لیکن ایک مسئلہ پھر بھی باقی رہ جاتا ہے کہ اگر کسی لفظ میں رنگ یا ہلیے کے معنی ہیں اور وہاں پر ہم کمپیریجن کرنا چاہتے ہیں کمپیریٹیو ڈگری لانا چاہتے ہیں یا سپرلیٹیو ڈگری لانا چاہتے ہیں مثال کے طب اگر میں یہ کہوں کہ یہ بلیک بورڈ مجھ سے زیادہ کالا ہے اب کیا کریں گے مجھ سے زیادہ کالا ہے یہ تو وہی کمپیریٹیو ڈگری ہو گئی اور یہ کہا گیا ہے کہ جی کالے کے لحظ میں چونکہ رنگ کا مفہوم ہے اس لیے افالو کا وزن جو ہے وہ صرف الوان و عیوب کے لیے استعمال ہوگا افالو تفضیل کے لیے استعمال نہیں ہوگا اس صورت میں کیا کرنا ہے وہ ہم ابھی اسی سبق میں آگے دیکھ لیں گے لیکن فیلال یہ سمجھ لیں کہ یہ بائی فرکیشن ہو گئی ہے کہ جن الفاظ میں رنگ یا ہلیے یا عیب کا مفہوم ہوگا وہ الوان و عیوب کے لیے افالو کا وزن استعمال ہوگا اور اس کے علاوہ جو افالو کا وزن جو ہے وہ اس متفضیل کے لیے استعمال ہوگا وزن تو ایک ہے لیکن گردان میں فرق ہے یعنی سوری افالو مذکر ہے اور کل بھی ہم نے افالو پڑھا تھا یہ بھی مذکر ہے اس کا مونس کل کیا پڑھا تھا ہم نے ہلوان و عیوب میں فعلاؤ یہی وزن جب اس متفضیل کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مونس جو ہے فعلاؤ کے وزن پر آئے گا اس وزن سے کئی ملاقات ہوئی تھی آپ کی کہاں یہ یاد نہیں عجیب مانوس اجنبی ہے پہلی کتاب میں جب ہم نے پڑھا تھا کبرا صغرا یہ وہ وزن ہے کل ہم نے دیکھا تھا کہ الوان و عیوب میں چاہے مذکر ہو یا مونس ہو اس کی جمع فعلون کے وزن پر آئے گی لیکن یہی افلو کا وزن جب اس متفضیل کے لیے استعمال ہوگا تو مذکر کی جمع الگ اور مونس کی جمع الگ مذکر کی جمع ایک تو سالم آئے گی سالم کا مطلب کیا وزن بنے گا افعلون تصنیح ہوگیا افعلون اور جمع مقصر بھی آتی ہے اس کی افاہ لو کے وزن یعنی اس کی دو جمعیں آئیں گی یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے گردان پوری اور اس کی جمع سالم آئے گی کیا بنے گی فعلیات فعلیات پھر فعلیات فعلیات تو معلوم ہو گیا کہ گردان وزن ہانا کے ایک ہے لیکن گردان میں فرق ہوگا اور اس متفضیل میں دو لیولز ہیں دو ڈگریز ہیں جب ہم کسی کے تناسب سے یا کسی کے مقابلے میں زیادتی ظاہر کرتے ہیں تو انگریزیم کیا کہتے ہیں اسے کمپیریٹیو ڈگری اور جب سب پر برطری ظاہر کرنا ہو تو انگریزیم کیا کہتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری کمپیریٹیو ڈگری جب استعمال ہوگی تو وہ عربی میں ہم اسے کہیں گے تفضیلِ باغ یعنی باغ سے تفضیلت دینا اور جب سپرلیٹیو ڈگری میں ہوگا تو ہم کہیں گے تفضیلِ کل سب پر اور فضیلت دینا وزن وہی رہے گا استعمال میں فرق ہوگا تفضیلِ باغ کے لیے کیا استعمال ہوگا تفضیلِ کل کے لیے کیا استعمال ہوگا یہ اب ہم نے دیکھنا ہے پہلے ہم تفضیلِ باغ کو دیکھ لیں تفضیلِ باغ میں لفظ من کا استعمال ہوتا ہے جیسے زیدن اعلام کیا مانے ہوگا زید زیدہ جانتا ہے یا زیدہ عالم ہے بکر سے اس کی ترقیب کر سکتے ہیں اب یہ کیا ہے مبتدہ اور یہ کیا ہے یہ ہے خبر اور یہ کہلائے گی متعلقِ خبر تو جب ہم کمپیریٹیو ڈگری میں تفضیلِ باغ کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو چونکہ اس متفضیل جو ہے وہ خبر بن کے آتا ہے اس لیے عام طور پر یہ نقرا ہوگا یہ پڑ چکے ہیں نا کہ عام طور پر کھڑکی کھلی رہنی چاہیے مورب بھی لام ہوگا تو اللہ فالو ہو جائے گا نا اب ٹھیک ہو گیا چلیں تو یہ نوٹ کریں کہ تفضیلِ باغ میں یعنی کمپیریٹیو ڈگری کے سنس میں جب استعمال ہوگا اس متفضیل تو وہ چونکہ خبر بن کے آتا ہے اس لیے عام طور پر نقرا آئے گا نمبر ایک نمبر ٹو یہ کہ ہمیشہ واحد مذکر آئے گا اب زور ہمیشہ پہ ہے نشال کے طور پر رجلانی اعلمو من بکری خبر کے ہم نے دو ہی قیدے پڑے تھے نا کہ وہ عام طور پر نقرا آتی ہے اور عدد اور جنس میں مبتدہ کے مطابق ہوتی ہے تو وہ نقرا آنے والی شرط تو پوری ہو رہی ہے لیکن عدد اور جنس والی شرط یہاں پر موقوف ہو جائے گی واحد مذکر ہی آئے گا حانکہ اس حساب سے رجلانی اعلمانی آنا چاہیے تھے لیکن اعلمو آئے گا رجلانی آئے گا انیساہو جمع موننس ہے جن سے کمپیر کیا جا رہا ہے جمع مذکر ہے لیکن اسم تفضیل واحد مذکر ہے حجمالو یہ تو ہو گیا جی کمپیریٹیو ڈگری کا استعمال اس میں ہم من لگاتے ہیں اور اس صورت میں اسم تفضیل خبر بنتا ہے اس لئے عام طور پر نقرہ آتا ہے لیکن ہمیشہ واحد مذکر آتا ہے اب تفضیل کل تفضیل کل کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے مرکب توصیفی بنا دے مرکب توصیفی بناد عالموں کو مورب باللام کر دیں اس لئے کہ زید جو ہے یہ معرفہ ہے مرکب توصیفی بن گیا زیدہ عالم زید لیکن کیونکہ قیدہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی تفضیل کل کے لئے استعمال ہوتا ہے اس لئے ہم کہیں گے سب سے زیدہ عالم زید اور مرکب توصیفی میں مرکب توصیفی کے قوایت کا لحاظ رکھنا پڑے گا یعنی جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کا عدد جنس غصت اعرابی حالت سب کے مطابق اس میں تفضیل آئے گا مرکب توصیف درگیت جنس جنس دوست کسی کو ار رجالن کر دیں جمع کر دیں تو اب اعلمون آئے گا یا دوسرا کیا آسکتا ہے افائلوں کے وزن پر اعلم افائلوں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مرقب توصیفی بنا دیتے ہیں اور اس میں پھر وہ سپرلیٹیو ڈگری کا سنس ہوتا ہے سب سے زیادہ ترجمہ بھی وہی کروس ہوگا لیکن سب سے زیادہ کے مفہوم سب سے زیادہ عالم زید سب سے زیادہ عالم دو مرد سب سے زیادہ عالم لوگ اس طرح ترجمہ ہوگا دوسرا طریقہ یہ مرقب اضافی بنا دیں زیدن لفظی ترجمہ تو ہوگا لوگوں کا نہیں زید مبتدہ ہے پہلے یہ نوٹ کر لیں اور مرقب توصیفی بن کر ساری مرقب اضافی بن کر خبر بن رہا ہے تو ہم ترجمہ کریں گے زید تمام لوگوں کا زیدہ جاننے والا یا تمام لوگوں سے زیدہ عالم ہے تو دو طریقے ہوگے مرقب توصیفی بنا دیں اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مرقب توصیفی کے وہ قواعد جو ہیں کہ صفت موصوف کے تابع ہوگی چاروں پہلوں سے اس کا لحاظ رکھنا پڑے گا اب جب ہم مرقب توصیفی بنا کر بطور خبر لارہے ہیں تو اب کیا ہوگا خبر کے قواعد کا اطلاق ہوگا کہ نہیں ہوگا اس لئے کہ کمپریٹیو ڈگری میں ہم نے دیکھ لیا کہ خبر کا ایک قیدہ اپلائی ہوتا ہے کہ وہ عام طور پر نکرہ آتی ہے وہ بھی نکرہ آئے گا لیکن عادت اور جنس کے قواعد موطل ہو جاتا ہے ہمیشہ واحد مذکرہ آئے گا اب یہاں پر خبر کی کیا پوزیشن ہوگی وہ نکرہ والا مسئلہ تو ختم ہو گیا اس لئے کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مرقب اضافی جب خبر بن کے آتا ہے تو جیسا مرقب بنے گا چاہے نکرہ بنے چاہے معارفہ بنے وہ بطور خبر آئے گا وہ مسئلہ تو ختم ہو گیا مسئلہ صرف رہ جاتا ہے اب عدد اور جنس کا تو عدد اور جنس میں یہاں پر مطابقت اور عدم مطابقت دونوں جائز ہے یعنی اگر ہم کہیں ار رجولانی یہی رکھ دے ہم یہ بھی جائز ہے اور اگر ہم ہم لانا چاہے تھے علمانی لیکن مضاف کی وجہ سے نون ارہ بھی گرے گا موسیقی